نمزکار میں ہوں آپ کے ساتھ گجندر راجپوت آپ دیکھ رہے ہیں بی بی ایم نیوز سواکتہ آپ کا فردہ باد ٹائمز میں رکھ کریں گے فردہ باد کی خبروں کی اور بلوگر سہر کے ٹرانسپورٹر پروار نے جہر دے کر اپنے پتر بدو کی ہتھیا کر دی گھٹنا بلوگر کی مکیس کلونی کی ہے پولیس نے سسرال پکس کے نو لوگ کے خلاف آئی پی ایس کی دھارت تین سو دو کے تحت معاملہ درجوی کر لیا ہے لیکن آروپی ابھی تک ربط کے باہر ہیں مرتقہ کو دیکھنے جب پرجن سہر کے نیجی اسپطال پہنچے تو وہاں آروپی پکس کے لوگوں نے اسپطال کے باؤنسروں کے ساتھ مل کر پیڑت پرجنوں کے ساتھ مارپیٹ بھی کی بھیر میں کھڑی ولاب کر رہی محلہ بلوگر میں رہنے والی تانیا بنسل کی ماں ہے جس تانیا کو زہر دے کر اس کے سسرال والوں نے اس کے ہتھیا کر دی دراصل مول روپ سے دلی نیواسی مہندر گپتہ کی بیٹی شمپی کی شادی تیرہ سال پہلے بلوگر کی مکیش کالونی میں رہنے والے شام سندر بنسل کے لڑکے نیرچ سے ہوئی تھی سسرالیوں نے گھر میں شمپی کا نام تانیا رکھ دیا تانیا کی بہن نیہا گویل کی مانے تو پچھلے تیرہ سالوں میں سسرالیوں نے اس کی بہن کو کئی بار جم کر پیٹا تھا تتھا اس کے سسرال نے تانیا کے ساتھ شاریرک سمبند بنانے کا بھی پریاست کیا مرتکہ کی بہن نیہا گویل کی مانے تو شادی کے بعد سے ہی سسرال نے اسے لگاتار پریشان کرنا شروع کر دیا تھا یہاں تک کہ اس کی بہن کے سسرال نے چھ سال پہلے اس کے ساتھ شاریرک سمبند بھی بنانے کی کوشش کی تھی جس پر وہ اپنی بہن کو مائکے لے آئے تھے ابھی پرسپتیوار کو انہوں نے انہیں فون کر کے بتایا کہ تانیا کا بی پی لو ہو گیا ہے جب انہوں نے اسپتال میں دیکھا اور پوچھتا اچ کی تو معلوم چلا کہ اسے زہر پلائے گیا ہے نیہا کی مانے تو کل رات کو اس کی بہن کی موت ہو گئی اور جب وہ اسپتال پہنچے تو سسرال پکش کے لوگوں نے اسپتال کے بانسروں کے ساتھ مل کر ان کی پٹائی کی ماملے کی شکایت جب فرید آباد کے پولیس کمیشنر کو کی تو پولیس نے جھگڑے کو شانت کر آیا پورا تو یہ ہے کہ وہ ٹوٹچر بغیرہ کرتے تھے اسے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ وہ کچھ نہیں لاتی ہے اور ہم جو بھی ہوتا تھا اپنی حیثیت سے زیادہ ہی کرتے تھے لیکن لڑکے کی شادی ہوئی جب انہوں نے چین کی ڈیمانڈ کری ہم نے چین بھی دی شادی میں بھی ہم نے جو سیٹ بغیرہ تھے سب دیئے گئے اب تو یہ تھا کہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے تھے آہستے کے ٹیم پر لیکن یہ تھا کہ لڑکی کو تیرہ سال سے ٹوٹچر کرتے تھے اور وہ باری بتاتی بھی تھی کہ میری نند بھی ہے کبھی وہ اپنے نندوئی کا بھی نام بتاتی تھی کہ ایسے ایسے وہ کرتے ہیں یعنی کہ یہ ساری فیملی جو ہے اس کو ٹوٹچر میں ہی لگی رہتی تھی ساسور کی بھی کچھ بتا رہے تھے سسور یہ تھا جی چھ سال پہلے انہوں نے جوتا لڑکی کے ساتھ سارا چھڑ 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 کری تھی جب اس نے بتایا تو ہم اس کو اپنے ساتھ رات کو آ کے لے کے گئے بلکہ ہم نے ایک باری پولیس کو بھی سوچنا دی تھی پولیسائی بھی تھی پھر انہوں نے ہاتھ پاؤں جھوڑ کے کہا کہ ایسا نہ کرو تو میں نے منہ کر دیا تھا لیکن تین مہینے لڑکی ہمارے ساتھ رہی بات میں انہوں نے پولیس کی مانے تو آروپیوں کی گرفتاری کے لیے دوش دی جارہی ہے جلد ہی انہیں گرفتار بھی کر لیا جائے گا دیکھیں یہ دل لکے رہنے والے جو مہندر گھٹا ہیں انہوں نے ہمارے کو ایک لکھی سکایت دی ہے کہ انہوں نے اپنی جو بیٹی تانیا کے جو ساتھی ہے وہ گرک کالونی میں کی ہوئی تھی اور تانیا کے سسرال والے ہیں انہوں نے تانیا کو جہر پلا کے اور اس کی جو ہے موت کر دی ہیں کتنے لوگوں کو خلاب معاملہ درج کیا ہے؟ یہ نو جو لوگ ہیں ان کے خلاب جو معاملہ درج کیا گیا ہے اسے کیا کوئی گربتاری میں ہوئی ہے؟ نہیں ابھی کوئی گربتاری نہیں ہوئی ہے پوچ مارٹم کے لیے جو ڈیڈ وڈی ہے اور اسپیٹل میں بیجی ہوئی ہے بیکے میں پوچ مارٹم کے بعد میں جو ہم اس میں آگے کی کاروائی کریں گے رات کو ہم نے جو رو پی ہیں ان کے گھر پہ دویش دی تھی لیکن جو رو پی ہیں گھر پہ نہیں ملے کیا مانا جائے کہ پولیس کب تک انہیں گرفتار کر لے گی؟ دیکھیں ہمارا تو پریاس یہ ہی ہے کہ ہم جلدی سے جلدی جو ہے اس میں جو رو پی ہیں وہ گرفتار کر لے ہیں دیکھیں اکیلہ جو ہے جو بھی ملاؤں کے بیرود اپراد ہوتے ہیں اس میں کانون کے اندر بھی ڈھاراؤں کے تحت ماملے درج کرتے ہیں لوگ بھی وہ سزا بھی ہوتی ہے لیکن کچھ ہمارا جو شاماج اکتانہ بھونہ ہے وہ بھی ایسا ہے کہ ہمارا جو ابھی تک ملاؤں کے پرتی جو بیوار ہے وہ چینج ہوا نہیں ہے سمانتہ کے جو درجہ ہے وہ ہم ملاؤں کا بھی کئی نہ کئی نہیں دے پائے ہیں جس کے کانون ہماری جو مان سکتا ہے وہ بھی ایک جو کارن ہے ملاؤں کے بیرود اپراد ہے گھٹی دونے میں